کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اوپر جانے کے لئے سیڑی چاہیے کیا اللہ تک جانے کے لئے رسول نہیں چاہیے ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائیوں کہ اوپر جانے کے لئے سیڑی چاہیے بات بلکل صحیح لیکن اللہ تعالیٰ تک جانے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا وہ تو یقیناً چاہیے لیکن ذات کے اعتبار سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پکارنا ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو طلب کر کے پہنچنا ہوگا ہم یہ گوھر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں کہا کہ میرے وسیلے سے تم پہنچو کہیں پہ بھی کوئی ایک صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے اور اوپر کا مالہ دور ہے اوپر کا مالہ پہلا مالہ دور ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے تعلق سے کیا کہا ہے سورہ قاف سورہ پچاس آیت نمبر سولہ میں تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں میں شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ اتنا قریب ہے جو شہرق سے زیادہ قریب ہے اس کے لئے کونسی مثال پہلے مالے کی مثال یہ بالکل گلت مثال ہے اوپر جانے کے لئے سیڑی چاہیے یہ بات صحیح ہے لیکن اللہ تک جانے کے لئے درمیان میں کوئی چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے اللہ ہے سب سے زیادہ ہمارے قریب کون ہے اللہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ رحم کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کو پکا رہی ہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیاوی طور پر کوئی انسان زندہ ہو اسے کہیں کہ بھائی میرے لئے دعا کرو جائز نہیں یہ ٹائپ کا وسیلہ جائز ہے وسیلے کو ماننا ہے لیکن وسیلے سے وہی مانے لینی ہے جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر فیتی یا ایواللہین آمنت تقللہا نام تو آیا قرآن میں لیکن وسیلے سے مراد کیا ہے وسیلے سے مراد ہمیں وہی لینا ہوگا جو قرآن میں حدیث میں ہے کوئی کہے نماز میں ایسے سر پہ ہاتھ وکے پڑھوں گا تو ہم کہیں گے نہیں جائز ہے کیوں کہیں نماز قرآن حدیث میں ہے سر پہ ہاتھ باندھو نماز وہی ہے جو قرآن حدیث میں ہے وسیلہ طرح وسیلہ وہی ہے جو قرآن حدیث میں ہے اور قرآن و حدیث میں ہمیں تین ٹائپ کے جائز وسیلے ملتے ہیں ایک ہے کہ کسی زندہ شخص سے کہا جائے کہ بھائی میرے لئے دعا کرو جیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے دعا کریں تو یہ جائز ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں عمر و دلالہ کے ٹائم پر جب پانی کی کمی ہوئی بارش نہیں ہوئی تو کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کے کہا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے دعا کریں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ آپ ہمارے ہم میں فضیلت رکھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم یہ بات بہت کریں کسی زندہ حیات شخص سے کہنا کہ میرے لئے دعا کرو یا دوسرا قسم کا ثابت وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ آرہ سورہ سات آیت نبع 180 میں سکھایا ہے تیسرا اپنے نیکیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا لیکن اگر کوئی کہے کہ کوئی کسی کی ذات کے حوالے سے پکارنا ہوگا تو ہمیں سمجھنا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں یہ نہیں سکھایا اور انہوں نے دین میں نئی چیز کرنے والوں کے تعلق سے کہا ہے سوکن سوکن چلے جاؤ تم یہاں سے قیامت کے دن کہیں گے